اسلام علیکم ہائے فینز ویلکم اے جے چینل کیسے ہیں امید ہے آپ سارے خیرک خریر سے ہوں گے آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ زبردست ہے کیونکہ سمجھ چیزوں کا آغاز ہو گیا ہے وہی بہت ہماری صحیح ہے انہی کہہ لیکن شیمپو کرتے ہیں جو رف ہو جاتے ہیں ان کی شائن نہیں ہے ان کی گروت نہیں ہے اور جو رکھتے قسم کے کلر یوز کرتے ہیں اپنے بالوں کو کلر فول کرنے کے لیے ایسا جب آپ کلر یوز کریں گے جانتے آپ کے بال جو ہیں وہ شائن کریں گے ان پر کافی اچھا ڈزلٹ آئے گا لیکن آفٹر فیو ڈیس کے بعد آپ کے بال ہیں وہ ڈرائی ہو جائیں گے روکھیں سکھی ہو جائیں گے دیمج ہونا شروع ہو جائیں گے تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا ماسک ریکھ آئی ہوں جس سے آپ کے تمام پروبلم جو ہیں وہ آپ کے جو تمام مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے ایسا کی یہی ہے کہ اپنی جو ڈائیٹ ہے وہ دھیان رکھیں اگر آپ کے ڈائیٹ بھی صحیح ہے آپ کو کوئی خاص انر سمٹمز نہیں ہے اور آپ کے جو فالنگ لیئر ہیں یا جو بالوں کی جو ڈینسٹی ہے کم ہو گئی ہے آفٹر ڈائنگ کے بعد یا مختلف قسم کے آپ اوئل لگاتے ہیں جن کی فریکرنس زبردست ہوتی ہے کبھی بھی اپنے ایسا اوئل نہ یوز کریں جو خشبو دار ہوتی ہیں اور جو شیمپو ہیں وہ بھی آپ کے بالوں کو ڈیمیج تو کرتے ہیں لگے کوئی بات نہیں ہے آپ فیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی کمپروائز نہ کیا کریں ڈائیٹ کا دھیان لکھا کریں پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں چائے کفی کم سے کم استعمال کیا کریں یہ ہے جی ویلس کنپنی کا کیرٹین ماسک ہے ویلس کنپنی کا ہے اس کو یوز کیا اچھا ڈیزرٹ پینا کیونکہ اس کی جو بیسک مین جو پروپرٹیز ہیں جو اس میں انگریڈنس ہیں وہ ہے جی آرگن آئل آپ کو پتہ ہیں آرگن آئل جو ہمارے بیٹل ہیر ہوتی ہیں دورمو والے دو شاہبان ہوتی ہیں جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے کیمیکلز کے بعد مختلف قسم کے شیمپو کے بعد کلرنگ کے بعد ان کے لیے زبردست ہیں آرگن آئل آرگن جو آئل ہوتا ہے وہ بالوں کی گروتھ بھی صحیح کرتے ہیں اور ہمارے جو بالوں کی نورشمنٹ بھی کرتے ہیں اور ایسا ہی ہے کہ ہمارے جو سکلیپ ہوتی ہے اس کو بھی نورش کرتا ہے اگر آپ کے سر میں اگر آپ کی سکلیپ پر جنڈرف ہے تو اس کی بھی بھی بیسٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کھولتی ہیں اس کو ہم نے کھولا یہ دیکھیں اس ٹائپ کا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس میں جو اس کی جو یہ ہے یہ آرگن آئن ہے کافی مویسٹ ہے آپ اس کو جو ہی یوز کریں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا کیسے پرائے کرنا ہے فرسٹ او فال جا بھی آپ شاور میں جائیں میکسیمم دو گھنٹے مینیمم ایک گھنٹہ اوئلنگ کا مساج کیا کریں سکرائب پر اوئل لگایا جو سا مرضی اوئل لگا دیں کوئی بھی اوئل نہیں ہے تو نو ڈینشن آپ کے پاس اچار ہوتا ہے نا جو اچار کا اوئل ہوتا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہو ویڈن گوڑ زلٹ کیونکہ اس میں ہر کیسے اس میں جو مین اینگرینڈ ہے وہ ہوتا ہے ویڈگر جو ویڈگر ہوتا ہے اگر اس کو اوئل میں ڈالکے لگائیں گے جس طرح آپ لیمن یا سیٹک ایسل کا استعمال کرتے ہیں تو انسکرائب پر زبرلس ایفیکٹ کرتا ہے اگر آپ کی پرانی سے پرانی ڈینڈر ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی آپ کے بال شائن کریں گے اور آپ کے جو بیٹر ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں گے کوئی اوئل نہیں ہے تو نو ڈینشن اچار کا تیر ہے وہ یوز کیا کر دیا کریں شاور سے دو گھنٹے پہلے کامی سگام آدھا گھنٹا یا ای گھنٹا پہلے اوئل گا مساج کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ایس یوئل ایس ایٹیز شیمپو یوز کریں ڈلیوٹڈ شیمپو یوز کریں اس میں آپ پانی کے ساتھ اس کو فوم بنا کے وہ یوز کریں اس کے بعد آپ نے شاور کر لیا آپ کے جو بال ہیں وہ تھوڑے سے ڈرائی ہو گئے دن آپ نے اس کو لینا ہے اپنے بالوں کی کوانٹی کے مطابق اگر آپ نے لیا فرض کریں آپ آجتے یہ دیکھیں اس میں کافی زبردست موائسٹ ہے ٹھیک ہے کیسے پرائے کرنا ہے آپ نے روح سے روح سے اند تک اس کو آپ نے مساج کرنا ہے اپنے ہلکی آنٹھوں سے ٹھیک ہے پھر آپ نے اونلی فائٹ مینٹس اونلی فائٹ مینٹس آپ نے بیٹ کرنا ہے اور بیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آم جو پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے بالوں کو اچھے طریقے سے دو لینا ہے ٹھیک ہے آپ اپنا شیمپو کریں ہفتے میں دو دفع کریں تین دفع کریں اس کے بعد اس ماسکہ استوال ضرور کریں یہ جو ہے پٹ کس کا منہ استعمال خلپ نہیں ہے سپریٹین ہاں یہ پرٹین ہمارے والوں وزد ہوتی ہیں وہ پروٹین سے ملکیں بنے ہوتیا ہے کھانے میں بھی پروٹین کا استعمال اس سجد령 کے آپ فش کا استعمال کریں اور آپ ایسی ڈائیٹ کا استعمال کریں جس میں پروٹین ہو آپ ایمیز یوںز کرسکتے ہو اگر کسی طریقے سے آپ آپ پروٹین نہیں دے سکتے تو دن آپ اس کو پروٹین کی یسٹے کریں پروٹین ہوتی ہے وہ بالوں کی شائننگ کیلئے زبردست ہوتی ہے ہمارے جو بان ہوتی ہے اس سے گروہ کرتے ہیں ہمارے بان ہوتے ہیں شائن کرتے ہیں اور بیفور ٹائم بان جو ہوتے ہیں وہ گریر بھی نہیں ہوتے اور فارنگ ہے بھی نہیں ہوتی ایسے اگر آپ کسی قسم کی کوئی بھی سمٹمز کا شکار ہیں جیسے کہ ہائپرٹنشن ہو گیا جیسے کہ ڈائبیٹک ہو گیا یا کوئی آپ اور میڈیسن دے رہی ہیں یا ایسی فیمیلز جو کہ پرگنٹ ہیں یا جو اپنے بچوں پروگرس پیٹ کرواتی ہیں ان کی جو فارنگ یہاں ہوتی ہیں وہ تو ایسے یہ نورمل ہوتی ہیں باتوں سیکھو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو ضروری یوز کریں اس کا فیل بیک دیجئے گا اور اس میں جو مین بات ہے اس کو میں نے یوز کیا پرسلی طور پر اس کے اچھی بات یہ ہے کہ یہ وائسٹ ہو جاتے ہیں جو بال ہوتی ہیں ان پر اویلی کی ضرورت نہیں رہتی اور جیسے مرضی آپ اس کو اپنی بالوں کو کومنگ کریں اس ٹائل بنائیں نو ایشو کم سے کم بالوں کو ڈائی کیا کریں باروں کو ڈائی بھی کم سے کم کیا کریں ٹنشن سے دور رہا کریں پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں ہری سبزوں کا استعمال کیا کریں موبائل جو ہے وہ رات کے ٹائم کم سے کم یوز کریں ٹھیک ہے صحیح پروپر جو ہے وہ نیت لیا کریں ایسا کی ہے کہ ٹنشن سے ڈپریشن سے دور رہیں اگر آپ نیو ہیں تو جائیں میرا چینل ڈڈہ تائی بائی جس کا وزر کریں فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں پی ٹیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اوکے آپ کو بھی کوئی پروپلم ہے ہیلتھ ریلیٹیڈ جیسے کہ ہمارا فیس ہو گیا سکن ہو گئی ہیئر ہو گئی ہمارا پر کومنٹس میں دیکھیں نیکس ویڈیو اس پر بناتی جائے گی اپنا بہت سا خیار رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکس و مجھے گیر آپ سے ملکاتوں کی تک تک لائے پیس